مران شاہ میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی تین دہشتگرد حلاق چار زخمی فائرنگ کے تبادلے میں تین جوان شہین شہدہ میں سوبیدار ازغر علی سپاہی نسیم خان اور سپاہی محمد زمان شامل علاقے میں فورسز کا کلیرنس آپریشن جاری شہر قائد میں کل سے ہیٹ ویف کی پیش گوئی پارہ چوالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کے باعث گرمی زیادہ محسوس کی جائے گی سمندری طوفان بائپر جوائے کراچی سے سات سو ستر کلومیٹر دور تیرہ جون کی رات سے شہر میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی امید خیبر پختون کو آندھی اور بارش انتباہی مچا دی مختلف حادثات میں پچیس افراد جانبہاک ایک سو پینتالیز زخمی امواد بنو لکی مروت اور کرک میں ہوئی آندھی اور طوفان سے بجلی کا نظام شدید متاثر ابٹ آباد اور سوات کے برساتی نالوں میں تغیانی انتظامی اور پاک فوج کے دستے امدادی کاروائیوں میں مصروف پنجاب کے شہر نورپور تھل میں دیوار گرنے سے تین بہنیں جانبہاک ہو گئیں کراچی گرین لائن کا انجن گھوٹ کی ریلوے سٹیشن پر پٹری سے اتر گیا لوپ لائن پر کھڑی فرید ایکسپریس صرف دو انچ کے فاصلے سے بال بال بچ گئی اب ٹریک پر ٹرینوں کی عام دو رفت متاثر مسلم لیگ نون کی چیف آگنائزر مریم نواز آج ملتان جائیں گی شدہ بات میں کارگونوں سے خطاب کریں گی فوٹبال گراؤن میں پنڈال سچ گیا پارٹی پر چموں کی بہار چودری پرویز الہی کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں تبی موائنہ دل کی تکلیف کے باعث اسپتال لائے گیا ڈاکٹرز نے مختلف ٹیسٹ کیے واپس کیمپ جیل منتقل کر دیا رہنما استحقام پاکستان پارٹی عبدالعیم خان کا شاہ محمود قریشی کے نحلے پر دہلا لکھا محترم قریشی صاحب عزت اور ذلت تو صرف اللہ کے پاس ہے اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون ڈیڈ آن آرائیول اور کس کا ڈی اینڈ ہے کراچی میں سوراب گوٹ پر فائرنگ دو پولس اہلکار شہید دونوں اہلکار ڈکیتی کی اطلاع پر گئے موٹر سائیکل سوار ملزمان نے نشانہ بنایا گلستان جہور منور چورنگی کے قریب ڈاکوں کی پولس انسپیکٹر کو لوٹنے کی کوشش مضاہمت پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا دالمیاں شانتی نگر میں ڈاکوں کی فائرنگ سے شہری زخمی ٹیسک پرکٹ کا نیا حکمران کون بنے گا اسٹریلیا کا بھارت کو چار سو چو چوالس رنز کا حدف حدف کے تعقب میں بھارت نے تین وکٹوں پر ایک سو چونسٹ رنز بنا لیے آخری روز بھارت کو جیت کے لیے دو سو اسی رنز اور اسٹریلیا کو سات وکٹیں درکار موسیقی